سوڑے دو آزار درم کا ایک دنبا دے ہیں اس کا نام حلیمہ ہے جس اونٹی کا نام یہ قربانی والی اونٹی ماشا رس تو ہم گور گور کے پرکچو دیکھ رہے وہ دنبا مرحبا جی اسلام علیکم میرے نام ہے عبداللہ امید آپ ساری ہی خیرت سے ہوں گے اور ویلکم ٹو انادر بلوگ بھئی آج ابھی میں گاڑی میں بیٹھا ہوں اور انشاءاللہ آج ہم جارے فارمز فارمز میں جائیں گے وہاں پہ دیکھیں گے کہ بھئی وہاں پہ جانوروں کے کیا سین ہے کیا کتنے ریٹ ہے اور کیا جو ہے وہ سین ہے جانوروں کا وہاں پر تو اب بھی انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر میں نکلیں گے اور بڑے جانور بھی دیکھیں گے فارمز میں کیونکہ زیادہ تر یہاں پہ ابودابی میں لوگ زیادہ تر فارمز سے بھی لیتے بکرے یا بڑے جانور تو آج وہاں پہ جائیں گے اور دیکھیں گے اور آپ کو بھی ساتھ میں دکھائیں گے تو بھئی نکلنے سے پہلے آپ کو میں ایک اگلی بات بھی ساتھ میں بتا دوں کہ کل ہم گئے تھے بنیاز کی نئی جو ہے نئے مسلخ گئے تھے مطلب بکرہ منڈی نئی والی جو ہے آج ہم پہلے پرانے والے بکرہ منڈی جائیں گے بنیاز کے اور پھر اس کے بعد ہم آگے جائیں گے مزرہ کے طرف مزرہ مطلب فارمز تو بھئی اب یہ ہم بنیاز کے پرانے والے مسلخ پہنچ چکے ہیں اس رونڈ رپورٹ کے بعد پھر مسلخ ہے یہ دیکھیں بھئی مسلخ ہم پہنچ چکے ہیں یہ بنیاز کا پرانے والے مسلخ ہے آپ نے نئے والے میرے پچھلے ویڈیو میں دیکھا ہوگا اگر نہیں دیکھا تو جا کے جلی جلی سے وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں یہ دیکھیں سامنے ماشاءاللہ دمبے زیادہ تو مجھے ابھی دمبے ہی نظر آرہے آگے دیکھتے کیا سین ہے تو بھئی اب یہ اگلے مسلخ پہنچ چکے ہیں اور سب سے پہلے جاتا ہوں میں سامنے کپتیریا وہاں سے پانی لہتا ہوں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور بہت پیاس لگی بھی ہے پانی آپ نے آپ نے ساتھ نہیں لایا وہاں غلطی تھی لیکن ابھی وہاں سے اٹھانا پڑے گا اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہاں پہ گوئیں گے چک کریں گے کہ یہاں پہ کیا حالات ہے منڈی کے یہاں پہ آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں ایک منٹ میں پانی اٹھا لوں پھر دیکھیں گے سب چھو بھائی پانی میں نے اٹھا لیا اور یہ دیکھیں سٹارٹ اپنی ولاؤگنگ کرتے ہیں سوڑے دوزہ درم کا ایک دمبہ دمبہ خاصے بڑے لیکن پرائیس بھی خاصی اچھی ہے یہ سو چھو سو درم کا یہ بندہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ ہے کچھ دمبے جو ہماری رینج کے بتا نہیں کونسا دکھانے جا رہے ہیں ایام دیکھتے ہیں خلوص ایام دیکھتے ہیں ایک ہزار پاچا سٹا اکی تنبہ چھو انڈاللڈا عشاء اللہ بلک دیکھتے دیکھتے کم بلک دین کامل بلک دین ایسوک مشانس بامی آدشکا کرتے ہیں میرید خمسین درم فائدہ یعطیف الف درہی بے شیر بے شیر کیا اس لیے بھئی ہم نے اس کو نو سو بولا اور یہ آخری بوررے کے نی حقان اتنے کا بھی نہیں ہے جدنے کا یہ بوررے لیکن وہ اتنے کا بھی ہے ہم نے اپنا اس کے لئے بڑھا دیا اس دمبے کے لئے اپنا جو رینج تھی ہماری وہ ہم نے بڑھا دی اس کے لئے انہیں بھی دیکھتے ہیں کیا بولتا ہے آگے تو بھئی یہاں میں ہماری بات ہو چکی تھی اسی دمبے کی تو ہم نے اس بندے کو کہا کہ بھئی چلو نکالو دمبا ہم اس پر تھوڑی نشان نشان لگائیں گے اور اس کو یہی پر چھوڑ دیں گے عید کے دن پر لے کر جائیں گے تو اس نے ہمیں کہا کہ بھئی اس کے شفراز سوائن مل ہوا تو ہم نے سوچے کہ یہ کیوں بول رہے کہ بھئی اس کا سر اور آنکھیں وہاں کے دیکھ لو نا جانے سے تو ہم نے اس وجہ کہ یہ بول رہا ہے کہ فوٹو لے لو تو پھر جیسے ہم نے دمبے کو کہنا ہم نے اس کو بول چلو نکالو دیکھتے ہم جب وہ اس نے نکالا اور ہم نے دمبے کی آنکھ دیکھی تو وہ اس کی آنکھ خراب تھی اور جس وجہ سے قربانی کا ہمیں شک تھا تو اس وجہ سے ہم نے پھر دمبا اسی وقت چھوڑ دیا اس کے بعد اس نے ہمیں بہت اور دمبے دکھا لے کرنا ہم نے کہا بھئی نہیں آپ نے جو ہم نے پسند کیا اس کی آنکھ لگی ہوئی تھی اور میں آپ دیکھ سکتے ہیں سارٹ سے ہم نے بات کی لیکن اس نے صحیح سے دکھایا نہیں اور جب دکھایا اس کی ایک آنکھ ہی نہیں تھی تو بتا نہیں اس پر پھر پانی ہوگی نہیں ہوگی تو شک والا کام نہیں کریں گے اور اس کو چھوڑ دیا ہم نے وانا شخہ جی بات بن رہی تھی لیکن چھوڑ دیا ہم نے یہ ابھی یہاں پہ کچھ یہ جوس اور بسکٹ اٹھا لیا ابھی تھوڑا سا آرام کریں گے اور اس کو تھوڑا پیتے تھوڑا انرجی لاتے خود میں کھانا تو بات میں کھائیں گے اس سے تھوڑی انرجی مل جائے اور پھر انشاءاللہ جائیں گے مزرے تو بھئی یہاں سے بھی ہم رائٹ لیں گے اور مزرہ میں انٹر ہو جائیں گے یہ دیکھا مزرہ میں انٹر ہو چکے ہیں اور یہاں سے بھی اوپر چڑھ کے تو پھر یہاں پہ ہم نے لیفٹ لے لیا اور ابھی ان ریت میں جا رہے ہیں تھوڑا سا ڈر لگ رہے کہ گاڑی آر پھس نہ جائیں کہیں پر مگر جا رہے ہیں یہ دیکھے آپ سین مزرہ کا یہاں پر یہ ہوتے فارم اور ان میں پھر بڑے سارے جانور بھی اندر تو یہ جی ہمارا پہلا فارم جس پر ہم آئیں اور یہاں پر دیکھتے ہیں اس بندے نے کہا کہ یہاں پر ہے جانور میرے ساتھ تو ہم نے کہا کیوں نہ دیکھ لیں آج کا ہمارا پہلا فارم یہ دیکھیں سامنے بکری ہے ادھر ان کے ساتھ صرف بکری ہے اور اونٹ ہے دیکھتے ہیں کیا سین ہے یہ دیکھیں ادھر ساتھ آتے ہیں یہ ساری بکری ہیں ان کے ساتھ لیکن یہ چھوٹی ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک بکرہ بھی ہے بڑا تو دیکھتے ہیں کیا بکرہ کیا سین ہے بکرے کا یہ تو بکری ہے یہ اس پر ہمارا کوئی انٹرس جتنا خاص نہیں ہے انہوں نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں پہلے بھی پتہ نہیں ہوتا کبھلے بھی اچھی چیز نکل جاتی ہے یہ جی یہ بکرہ یہ بکرہ یہ بکرے ایک آزار ضرم مہنگ یہ مہنگ ہے اور چھوٹے بھی ہیں یہ بات ہے دونوں کی اور یہ چھوٹے چھوٹے سارے یہ سامنے دیکھیں انٹ یہ بھی قربانی کے لئے صحیح سے نظر آ رہا ہو گئے ہیں نہیں لیکن ہاں صحیح سے نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ انٹ وغیرہ قربانی کے لئے یہ بچے یہ انٹ کے یہ انٹ یہ انٹ یہ انٹ یہ انٹ یہ جیسے سات ہزار تک ہیں اس میں سے ایک انٹ ہے یہ دیکھیں انٹ صاف صاف کافی صاف اور تگڑے انٹ یہ انٹ پانچ سال کے لئے ہیں پانچ سال کے لئے ہیں اس کا نام حلیمہ ہے جس انٹی کا نام یہ قربانی والی انٹ میں سات ہزار درم ہے اس کے چل بائے بائے ہاں انشاءاللہ پھر ملیں گے ان مذروں سے نکلتے ہی ابھی ہم آگے ہیں اگلے مذروں کے طرف جو ان سے آگے ہیں بہت آگے ہیں اور یہاں بھر ہم نے پچھلی بار بھی لیا تھا دنبا ایک بڑا تو یہاں بھائے بھی چیک کریں گے یہ اس مذرے میں جاتے ہیں یہاں پہ سامنے بکرے نظر آ رہے ہیں تو جاتے چیک کرتے ہیں کہ یہاں پہ کیا سینہ ہوا بڑی تیز چل رہی ہے بہت دنبا ہے بہت زیادہ یہ بکری ہے کتنے کے ایک یہ بکری ہے یہ بکرا یہ بکری کا کیا ریٹ ہے یہاں پہ دیکھا پانچ سو پچاس دیکھتا ہے میں ایک دانہ پانچ سو پچاس دیکھتا ہے یہ بکری اور بکرا کی طرح ہے بکری دیکھتا ہے دیکھتا ہے دیکھتا ہے دیکھتا ہے دونوں تین ازار دیکھتا ہے دیکھتا ہے اس میں تو بڑا بجان آ رہا تھا میں نہیں بیچتے ہیں تم گورگور کے پرکچو دیکھ رہے ہیں وہ دنبا چھے سو بولا غصہ آ گیا دنبے کو چھے سو بولا دنبت گورگور کے دیکھ رہے ہیں مالک سے زیادہ بہرحال بہت زیادہ مٹی چل رہی ہے بہت زیادہ میں کیمرہ میری آنکھیں بلکل بند ہیں پتہ نہیں کیمرہ پر کچھ سری نظار آ رہا ہو گئے نہیں نادانو مظروں میں اپنی آخری ٹرائی مارتے ہیں کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا بہت گھوملی ہے یہ آخری مظرہ میں جاتے ہیں پھر جائیں گے گھر شاید ادھر دنبے ہوں گے سامنے اونٹ ہیں اندر دنبے ہوں مظروں میں بھی آج کل وہی ریٹ چل رہے ہیں جو کہ منڈی میں چلتے ہیں تو مظرہ اور منڈی مظرہ اللہ کو سب کو بتائے کہ لوگ منڈی سے یہاں لازم آتے ہیں تو سیمی ریٹ چلاتے ہیں یہاں پہ بھی وہ ایک سامنے بڑا دنبا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ایک بڑا دنبا اور ایک بڑا بکرا یہ دین ہے اور یہ سارے چوٹے چوٹے دنبے وہ اندر بھی بڑے بڑے بکرے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے شاید تو بھئی ادھر کا تو یہی سینہ ہے ابھی دیکھتے ہیں اگر یہاں پہ کچھ اچھا سودا ہے تو ٹھیک ہے وانا پہل جائیں گے یہ بیچنے کے لئے ہے یعنی یہ کتنا ہے کہ ایک بکرا ہاں ادھر سے بتا دو مشکل یہ سامنے بڑا لے کتنا ہے یہ کریس ہے دوہزار پانچ سو ہے سامنے بکرے کا دوہزار پانچ سو وہ جو بڑا والا سب سے پہلے میں آپ کو دیکھا ہے سام کو دو دانہ چاہیے ایک دانہ اٹھارا سا ایک دانہ اٹھارا سا بہت ہائی وہ آپ اس کے قلب ہیں کیونکہ کوئی بات نہیں بن پائی مزروں میں بھی دیکھتے یار انشاءاللہ کیا ہوتے ہیں ابھی حافظ جا رہے کر اور وہاں پہ کرتے ہیں ولوگ کو انڈ اور بھائی میں آپ کو بتا دوں میں وہیں پہ ولوگ کو انڈ کرنا چاہا لیکن ہوا نہیں مجھے بڑی سخت نیند آئی ہوئی تھی کیونکہ میں نے صبح کو میچ کھیلا اور پھر اس کے بعد آتے ہی میں سونے جاتے ہیں لیکن بھائی نے کہا کہ چلو چلتے مزرے تو میں نے کہا یار کیوں نہ ہوئی جائے چلتے پھر تو پھر واپس ہی آتے ہوئے میں پوری راستے پہ گاڑی میں سوتا رہا تو ابھی تھوڑا فریش ہو گیا ہوں ابھی تھوڑا اچھے بھی فیل ہو رہے تو میں نے کہا اسے کے ساتھ کرتے ہیں ولوگ کو اینڈ امید آپ کو آج کے ولوگ پسند آئے ہوگا یار پسند آئے ہوگا انشاءاللہ اور پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولوگ میں